بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوسری کتاب دور حاضر کا عظیم فتنہ سمارٹ فون اس کے نقصانات کیا ہے تباہ کاریاں اور اس کے بچاؤں کے کیا طریقے ہیں اس کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے بتایا گیا ہے وہ اب مبتلا ہے وہ بائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من تشبہ بقوم فو منہم کفار کی مشابہات فلموں اور ڈراموں میں یہود و نصارہ اور ہندووں کا کلچر ثقافت لباس عادات و عطوار دیکھ کر لڑکے اور لڑکیاں ہر بات میں ان کی مشابہات کرتے ہیں جس پر شدید وعید حدیث میں وارد ہے من تشبہ بقوم فو منہم ترجمہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہات اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا یعنی جس نے کفار یا کسی قوم کی کسی مخصوص شے کو اختیار کیا تو اس کا شمار انہی میں ہوگا جس درجے کی وہ شے ہے اسی درجے کی معاصیت ہوگی جو کفار کی مشابہات اختیار کرے گا تو حکیم الامت رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ علامت ہے کفرہ اور کفار کی عظمت کی کیونکہ بگر اعتقاد عظمت کے تشبہ نہیں ہو سکتا اور کفار کی عظمت کا اعتقاد حرام ہے اور ملال کاری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مثلاً لباس وغیرہ میں کفار کے ساتھ یا فساق و فجار کے ساتھ یا اہل تصوف و صلحہ کے ساتھ مشابہات اختیار کی تو وہ شخص گناہ اور نیکی میں انہی کے ساتھ ہوگا اور مظاہر حق شرع مشکات میں لکھا ہے کہ مشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس قوم و جماعت کے مشابہات اختیار کرے گا اس کو اسی قوم و جماعت جیسی خیر یا معصیت ملے گی مثلاً اگر کوئی شخص اپنے لباس و عطوار وغیرہ کے ذریعے کسی غیر مسلم قوم فساق و فجار کی مشابہات اختیار کرے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا اس ارشاد گرامی کی الفاظ بہت جامع و ہماگیر ہیں جن کے دائرے میں بہت سی باتیں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں یعنی مشابہات کا مفہوم عمومیت کا حامل ہے کہ مشابہات خواہ اخلاق و عطوار میں ہو یا افعال و کردار میں ہو اور خالباس و طرز رہائش میں ہو اور یا کھانے پینے یا اٹھنے بیٹھنے رہنے سینے اور بولنے چالنے میں ہو سب کا یہی حکم ہے نقصان موبائل کا نقصان میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمان بھی کفار کے تہوار منانے لگے ہیں مسلمان بھی کفار کے تہوار منانے لگے ہیں یہود و نصارہ اور تمام کفار اپنی رسومات اور تہوار ٹی وی اور نیٹ پر دکھاتے ہیں جنہیں ہماری اولاد موبائل پر بڑے شوق سے دیکھتی ہے مثلاً نوائیار ویلٹانیڈ ڈے کرشمش آتش بازی سالگیرہ اپنیل پھول دیوالی وغیرہ دیوالی و ہولی وغیرہ ہم مسلمان جسم کے اعتبار سے تو ان کے ساتھ شرک نہیں ہوتے لیکن دل سے شرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کفار کے طور طریقوں سے نفرت کے بجائے محبت آتی ہے بلکہ ستم بادائے ستم وہی طریقے اب ہماری عملی زندگی میں بھی آ رہے ہیں وہی رسومات ہم بھی کرنے لگ گئے ہیں ہماری پستی کی انتہا ہے کہ آج مسلمان بھی ان رسومات میں مندر اور گرجاگروں میں جا رہا ہے مبائل کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے تاریخی فلموں کے نقصانات تاریخی فلموں کے نقصانات اسی طرح آج کل یہاں ترکی کی تاریخ کے فلمیں دکھائی جا رہی ہے جس میں حرام عشق کے مناظر اور اللہ والوں کو پینٹ شرٹ اور بغیر داڑی کے دکھایا گیا ہے ٹی وی دیکھنے والے ٹی وی دیکھنے والے نام آرموں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس کو تبلیغ اسلام سمجھتے ہیں حالانکہ اس سے حدود شریعت اور احکام شریعت پامال ہوتے ہیں بلہ یہ بھی کوئی کار خیر ہو سکتا ہے یہ نہایت شرمناک جسارت ہے جس کا دیکھنا کسی بھی مسلمان کی غیرت کے منافی ہے آج کل کے نا سمجھ مسلمان آج کل کے نا سمجھ مسلمان یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے ان فاسقوں کی طرح ہوتے ہوں گے نعوذ باللہ کتنی دین کی بدنامی ہے کہ یہ ڈرامیں فہش فلموں کی طرح ہیں جن سے لوگ حرام مزے لیتے ہیں اس میں بعض واقعات تو بلکل جھوٹے شامل کیے گئے ہیں جس سے اسلام دشمن آناسر نے اسلام اور صلاتی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے میڈیا کا میٹا لیکن زہری لہ دین میڈیا کا میٹا لیکن زہری لہ دین قرآن مجید میں اللہ تعالی کا فرمان اگر تمہیں خود علم نہیں تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو یعنی مسائل اور دین کی رہنمائی اہل علم اور مفتی صاحبان سے لے لو لیکن آج کا لوگ گوگل پر مسائل سرچ کرتے ہیں جہاں ان کو شگر کورڈیڈ دین پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ان سائٹوں پر ان سائٹوں پر اکثریت بددین اور گمراہوں کی ہے جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں دہریت کا پرچار گمراہ مذہب باطل فرقوں اور گمراہ لوگوں کی سائٹ پر جا کر بہت سے لوگ خصوصا اسکول کالج اور یونیور سٹی کے طلبہ متاثر ہو کر باطل مذہب اور گمراہ قائد اختیار کر لیتے ہیں بعض تو اللہ کی ذات کا انکار کر دہریے بن جاتے ہیں اسلام کا علم حاصل نہیں اور نیٹ پر سکول اور ہندو عظم کا متعلق کر رہے ہیں آن لائن دین سیکھتے سیکھتے ایمان ہی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں علماء سے دوری کا وبال بغیر کسی مجبورے کے گھر پر آن لائن بیانہ سننے سے جن لوگوں کا تعلق علماء اور اہل اللہ اور اللہ والوں سے تھوڑا بُتھا وہ بھی کمزور ہو گیا جس کی بنا پر صحبت اہل اللہ کی برکا سے محروم ہو رہے ہیں جگہ جگہ وارس گروپ میں اقابی صلی صالحین علماء اور مفتیان اکرام پر اعتراضات کیا جاتے ہیں بیادبی کر کے اپنے لئے وبال خریدتے ہیں خود بھی بیعلم لیکن سطحی معلومات کے زور پر ایک دوسرے کو نیشہ دکھانے کے چکر میں بیادبی کر گزرتے ہیں اور بعض وقت ایسے کفری الفاظ کہہ دیتے ہیں یا دینی مسائل کے معاملے میں زبان خاموش رکھنی چاہیے ورنہ سخت خطرہ ہے حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر تحقیق کے مسئلہ بدانے میں جری ہوتا ہے وہ جہنم میں جانے کے لئے جری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام بات عمل کرنے کی تو فرمای برائی سے بچائے بات